اور ہم شادی پر نمبردار کی شادی پر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے ہی بتانا تھا کہ ہم شادی پر نہیں جا رہا ہے چاہے کوئی نراض ہو کوئی راضی ہو ہمارا نیو بی بی جو آنے والا ہے اور نیو بی بی جو آنے والا ہے الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ خیر و خریہ سے testing ہے ہمارا نیو بی بی آجا ہے ہم چاہتے تھے کیونکہ میں نے ناجیہ کو کہا ہے کہ یہ بات بہن بہنوں کو بھی بتا دیتے ہیں تو ہم نے ان کو ایک بات کہی تھی میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے ہم گیاروے مہینے جا کے جو ہے نا وہ شادی رکھیں گے یہ آپ نے خراب کیا ہے آپ نے خراب کیا ہے کیوں اس کے اندر روڑے کیوں ڈالے ہیں اس کے آگئے ہیں کیا کہا انہوں نے کہا چھٹی ہے جس نے پڑھنا ہے وہ آج ہے جس نے پڑھنا ہے وہ آج ہے جس نے نہیں پڑھنا وہ نہ ہے اور سنایا جی کیفیہ طبیعہ فیال اللہ کا شکر زبردست ملزے ہیں کیا ہو رہا ہے آجی سونے ہو کے حال ہے طبیعہ سیاد فیٹے ابھی پردے وغیرہ لے کے آ چکے ہیں اور اسلام بھائی جو ہے نا وہ نیلے پیلے لال ٹیلے ہو گئے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا رہوید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے ہمارا ہو چکا ہے سٹارڈ ویلوگ سٹارڈ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سا روکیسٹر جو چینل پر نیو ہیں چینل کو کارلو جی سسکرائب لیکشیا اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج آپ کو دکھاتے ہیں مددار سا ویلوگ تو ادھر موسم دیکھیں ماشاء اللہ کیسا پیارا پیارا موسم بن چکا ہے وی آئی پی بلکل صاف کوئی بادل وغیرہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل اوکے کا اوکے محول جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور ادھر نادیا جو ہے وہ کار رہی ہے یہ گھو بھی کی کٹائی واہ آج گھو بھی بنا ہوگی کیا ہاں کیا وجہ گھو بھی آپ کو نہیں اچھی لگتی کیا اچھی تو لگتی ہے لیکن پیٹ میں دھرت کرتی ہے کچھ بھی نہیں کرتی ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو کھانے میں کوئی اچھا میری نیت خراب ہے گھو بھی آپ نہیں کھا دے نا چاہوں سے اس لیے کہہ رہے ہیں یار مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے نیت خراب ہے آپ کہہ رہی ہو کہ نیت آپ کے خراب ہے وہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے وہ دوسری وہ دوسری سیٹ پہ آپ بار لے کر جا رہے ہو میں گھو بھی کی بات کر رہی ہاں آجرا کہاں کی تیاری ہے اچھا ٹوشن جا رہی ہو جاؤ پھر کیوں کھڑی ہو پتہ کرنے گا کپڑے تو آپ نے گلے کر دیا سارے کیسے جا رہے ہو اور آپ بھی جا رہے ہو ٹوشن پیاری کارلی صحیح ہے جاؤ تو پیارا بہن بھائی ہو آج کا بھی لوگ جو میرا اسٹارڈ ہو چکا ہے ٹیم یہ شام کا بھی لوگ ہے تو انشاءاللہ جیسے بھی لوگ بنتا رہے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کیسے جی ایسے ہائے ہائے تیری ڈھول جو دائی میں ککھان دی ہے ڈھولا رو رو کے دل مان دی ہے ڈھولا تیری ڈھول جو دائی میں ککھان دی ہے ڈھولا چلیں جی ابھی جو ہے نا چلتے ہیں کوئی بہر کا ویو وغیرہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے آگے ابھی ادھر ابراہیم بھی تیاری کر رہا ہے ٹوشن جانے کی وقار بھی آ گیا تھا ہاجرہ بھی تیاری ہاجرہ نے بھی کر لی ہے وسیم جو ہے وہ پتہ کرنے گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سکول جو ہے نا چھوٹیاں ہیں کالب بھی نہیں گئے پرسوں بھی نہیں گئے آج بھی نہیں گئے کال بھی سندے ہے تو اس وجہ سے نا وہ ٹوشن کے نا ایک دو دن چھوٹی تھی جب وہ کیونکہ سکول کا کام ہوتا ہے تو پھر وہ ہی یاد کرواتے ہیں نا آگے ٹوشن والے تو ابھی وسیم کو بھیجا ہے میں نے کہا جا کے اپنی باجی سے پوچھیں کہ ٹوشن آنا ہے کہ نہیں تو وہ جیسے آتا ہے اگر وہ کہتی ہے آ جائیں تو پھر جائیں گے اگر وہ کہتی ہے نہیں چھوٹی ہے تو پھر چھوٹی کر لیں گے ایسے نا آج رہاں تو ابھی چلتے ہیں جی بہر کی طرف اور بہر کا کچھ ویو وغیرے جو نا وہ بھی دیکھتے ہیں اور کسی اور سے جو ہے نا وہ بھی بات چیت کرتے ہیں یہ آپ نے خراب کیا ہے آپ نے خراب کیا ہے کیوں اس کے اندر روڑے کیوں ڈالے ہیں نالی کے اندر روڑے کیوں ڈالے ہیں کس نے کہا ہے آپ کو اس کے اندر روڑے ڈالو ہاں کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے یہ میری نالی بند کر دی انہوں نے یہ اس کے اندر روڑے ڈال کے اب کیا سزا دینی چاہیے آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو ہاں بتاؤ بتاتے کیوں نہیں ہو بتاؤ کیا کہا جس نے پڑھنا ہے وہ آج ہے جس نے پڑھنا ہے وہ آج ہے جس نے نہیں پڑھنا وہ نہ ہے جس نے تو لو پھر پتہ کرو کس نے پڑھنا ہے کس جاؤ پھر جاؤ جاؤ سلام علیکم ہاں جی ہاں جی کیسے تبیعیت کیسی ہے اچھا کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آج بنانے والے ہیں لگتا ہے یہ پالک کے ریسپی ہے نا آلو پا گا لے آلو پا گا لے آلو پا گا نہیں ہے آلو کا رشتے دار ہے خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں آلو اور پالک اچھا آلو پالک آپ سنائیں ہو گیا کام ہاں کچھ ہو گیا کچھ نہیں ہوا بے فرم نہیں منا بے فرم کے وہ جو بات سارٹیفیکٹ ہے نا وہ جو نہیں نکلی اور انہوں نے کہا نیٹ کا ایشو ہے تو ایسے ہی بکواس پشک رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا پھر 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 کیا ہوا ہمارے دو بار پیسے لگ گیا ایک وہ جو آلو کا ہے اس نے کھا دیئے ایک پھر ہم خود ان کو دیئے تو دو بار دو بار ہم نے پیسے پھرے آئے پھر جا کے بنائے پھر جو دلال کھا گیا جب میں نے کہا تھا کہ آپ نہ نکلوائیں تو اگر آپ چڑھیں تو میں خود جا کے نکلوائیں تو اگر آپ خود جا کے نکلوالو میں نے کہا تھا پیسے پیسے گولتا ہے میں آپ کو دے دوں گا واپس نکرب دے دوں گا تو ایسے نہ ہاں پھولتا ہوں گروت میں نکلوائی ہوئی تھی ہاں وہ نا اصل میں میں گیا تو کے بارنا تو کتنے کافی بندے جہاں نا ادھر لگے ہوئے تھے تین چار دن سے تو میں نے ساب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یا میٹ کا عشو آ رہا ہے پورے پنجاب میں نہیں چاڑ رہا ہاں وہ ہی مسئلہ ہے نہیں تو انہوں نے کہا یہ تو دس پندرہ میٹ میں بھی سارا کام ہو جاتا ہے پھر تین چار دن چکر لگاتا رہا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ابھی میں جا رہا ہوں یہ نیٹ پتہ نہیں کب چاہ ابھی دیکھیں کہ آج تک بھی صحیح نہیں ہے جب تک یہ کوئی حالات بہتر نہیں ہوتا وہ نہیں چلے گا تو میں نے کہا ادھر بیٹھے رہے فیدہ نہیں ہے میں نے پھر وہ ان کو کہا ہے کہ یہ جب بن جائے یہ اٹھا لینا اور جب اگر اچھا کر لگائیں گے تو پھر دیکھیں اور دوسرا جو وہ سانگ والا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے آرڈیو بھی ویڈیو بھی سارا کچھ ہو گیا ہے صرف اس کا وہ ایڈیٹنگ وغیرہ جو نا وہ کرنے والی ہے لیکن وہ جو ایڈیٹر ہے نا ان کی ہے کوئی دو چار نا شادی پروگرام آگئے مووی والے نا ان نے کہا یار میرے نا پہتیس چالیس سزار کا کام آگیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کہیں تو دو چار دن نا میں وہ کام کرلوں آپ کا تھوڑا ویٹ کرلائے میں نے کہا یار دو چار دن پانچ دن کرلو نو ٹینشن آپ روزی کرلو یہ تو ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو جب بھی آپ کو ایک دو چار گھنٹے ٹائم ملے گا آپ کرلیں گے لیکن میرے کام کے لیے میں آپ کو کہوں کہ کوئی ایک ہل پروگرام چھوڑ دیں تو میں نے تو آپ کو کچھ دینا نہیں ہے میں نے تو بنوانا ہے آپ سے وہ فری والا کام تو آپ کی روزی چالیس پچاس ہزار کی میں کیوں مروا ہوں پھر اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سوار منگل تک نا آپ کو مل جائے گا اوکے ہو جائے گا آج ویسے ہفتہ ختم ہو گیا کالت وار ہے اس میں صرف ایک میں ہوں جہاں پر یعنی کہ سانگ شروع ہوگا جہاں پر گانا اسٹارٹ ہوگا ادھر میں فوکس ہوں اور جہاں پر میوزک ہوگا چلیں گے ادھر جو ہے نا وہ ڈکٹر سلطان اور میں دو بندے نہیں لڑکی والا چکر بھی نہیں وہ میرا جو استاد ہے وہ لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے جو میرا استاد ہے نا وہ لڑکیوں کے دور دور رہے وہ کہتا ہے لڑکیوں والا کام نہیں کرنا حالانکہ ان کا ایک سانگ بھی آیا ہے جو کہ پورے شہر جتوئی میں پھیل گیا ہے اس کو اپنے جو ایم پی ایم اے نے ہے نا اور ایم پی اے ایم اے نے انہوں نے بھی اپنی ای ڈی پہ وہ سانگ لگا دیا جنہیں کہ اتنا ویرل ہوا ہے ہم جتوئی کے خان ہیں وہ انہوں نے یہ سانگ تھوڑا گیا ہے اس کے بعد نا وہ کافی ویرل ہوا ہے اس کا چلیں صحیح ہے کوٹا جاب آئے گا دیکھیں گے انشاءاللہ آڈیو تو میرے پاس ہے ابھی چاہو تو آپ کو سنوا سکتا ہوں آڈیو میرے پاس ہے ابھی بھی آپ کو سنوا سکتا ہوں چلو آپ ویڈیو بنا لیں پر سنو آہ ویڈیو تو بن گئی بس اس سے زیادہ ہو اور ہم نے کیا کرنا ہے اور ادھر جی جیسے آپ نے دیکھا دعا سلام مگرہ جو ہے وہ کارلی ہے اور ان کو آڈیو سانگ سناتے ہیں جو میرے پاس موجود ہے ابھی احمد بھائی بھی لے کر گئے ہیں انہوں نے کہا ہم نا گاڑی پہ چلاتے رہیں گے میں نے کہا پھر گاڑی پہ چلانا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں اور چلا دیں انہوں نے کہا نہیں ہم گاڑی پہ ہی چلائیں گے صرف چلو میں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کو بھی سنا دیتی ہیں کیونکہ ابھی جو آیا ہوا ہے نا میرے پاس یہ سمینے کے آدھا کام ہوا ہے اس کا جب ویڈیو آئے گی اس سے بہتر آدھا ہو جائے گا لیکن ابھی اب سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے آواز ٹھیک آہ کر نہیں ہے ماشاءاللہ جی ادھر جو ہے جو سبزی لگائی گئی تھی نا وہ مجھے لگتا ہے ابھی اس کے نا وہ پودے بغیرہ ہو رہے ہیں نا مسیم یہ دھنیا دھنیا ہو رہا ہے کوئی اور چیز ہو رہی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا ایدھر نہیں جاؤ گر جاؤ گے ساری سبزی کے پودے توڑ دو گے پیچھے ہو جاؤ اچھا جی چلیں جی یہ سبزی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں ہم ادھر آگے آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا محول ہے زندگی زندگی ایک بوجھ ہے جو چاہی ودا چو دینی پارکنڈ پیچھوں لڑکی ودا کون لیں دے غریبیں کونگل بس اپڑے آپ دل دریازی حالت بھیڑی تھی گئی او خیر او خیر یک کے بغیر کیمرہ نے ادھر دھرنالت دے دیا ہے آپ نے اچھا اور سنائیں اللہ اللہ پاک کا کرم ہے آپ سنائیں طبیعہ سیت کیسی ہے کدھر گئے مخلص بھائی اللہ پاک کرم ہو گیا ہے شہر کی طرح اچھا بتایا بھی نہیں ہے چوری چوری بھاگ گیا میرا بھی شہر کا کام تھا جو کام ہو گیا وہ میرا بھی گھر کیا تھا وہ کال کا تھا ہم کہہ رہے تھے نا وہ تو صبح آٹھ بجے کا ان کا پروگرام تھا نا میں نے کہتا ہے صبح ہو کے آگے ہیں صبح تو سوتے ہیں تیرے بارہ بجے اکتا ہے ویڈیو تو دو بجے کیسی ہے صحیح 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 اور زبردست ماشاءاللہ اوے آپ کے دیکھ رہے ہو السلام والکم السلام مل جاتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کھر کی جانے کی وہ خود کھڑکے سے آکے دے جائیں گے چلو دیکھ لو اگر آپ کو بہت آسانی مل جاتا ہے نا پھر تو مسئلہ نہیں ہے یہ نا آپ بکھانا پھر جا کے باندھ کر رہے ہیں بے شک باندھ کر رہا دے اس کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے جورت نہیں ہے کہ میرا کھانا باندھ کر رہا دے میں نے اپنا پھولی باندھ کر رہا ہے یہ بول خطرہ ہوتا ہے خطرہ تو چلتا ہے پھر ابھی آپ بھی کھانا اگر یہ گھر پر کریں گے بھوکے مر جائیں گے صحیح بات ہے اللہ پاک کسی کو بھوکا نہ مارے ہمارے ہمارے گھر میں بھی کھانا بنتا ہے بھوکا سلائے اٹھائے نا بھوکا سلائے نہیں بھوکا اٹھائے بھوکا سلائے نہیں میسے ایک تو ہوتی ہے پھر چلیں جی ادھر بات چیت ہو گئی ہے الحمدللہ یہ بھی مل گیا ہے اور مقرد بھائی شہر چلے گئے جیسے بھابی نے کہا ہے تو باقی دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے یہ لگاتے رہو ماشاء اللہ جی ابھی واپس آ چکے ہیں چکر وغیرہ جو ہے وہ لگا لیا ہے اور ادھر جو ہے نا پہلے کون بیٹھے ہیں کون ہے لگتا تو ہے محمد صدیق ہے اور سنائے جی کیسی ہے اللہ کا شکر زبردست مزے ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا بس ابھی جا رہا ہوں ادھر آپ کا پوچھنے آیا تھا میں نے کہا پوچھ لو حالہ والہ اور ابھی جانے ہے وہ سسٹم بند کرنے احمد بھائی کے آن اچھے اچھے ابھی تک سسٹم چال رہا ہے کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بندھ رکھنا بندھ رکھنا نہیں چلا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتا لو سیٹنگ میں چلاؤں گا پھر ہماری پریج وہ کتنے دن لگائیں گے آ جائیں گے شام تک شام تک آ جائیں گے تو پھر ہاں اب بید بند کرنا ہے نا وہ رات میں آئیں گے پھر اچھا اچھا میں نے کہا شہد کا کوئفی دن کے لیے گیا ہے جو دن کو چلانا بند کرنا بول رہتے ہیں کہ آ جانا ہے آپ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہاں جی کیا ہو رہا ہے اچھا وہ بیلو اگر صاحب کے آئے ہیں آپ نے اٹھایا ہے بیل مخلص بھائی والوں کا تو بیل آیا پڑا تھا میں نے دیکھا ہے وہ تو سات ہزار سے بھی اوپا ہے ان کا سسٹرم بھی دو مہینے سے لگا ہوا ہے دیکھیں کمرشل میں چلیں پھر اپنا تو پتہ کریں پھر لے آنا میرا بھی اپنا بھی وہ پتہ نہیں کدھر آتا ہے وہ مجھے پتہ ہے ادھا رکھتا ہے جہاں اچھا تو پھر میرے میٹر کا نمبر کیا ہے وہ نمبر سے ملتا ہے یا نیم سے ملتا ہے نام بھی ہوتا ہے نمبر بھی ہوتا ہے پر نام بھی کام چلنا ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ نا کہ اور میرے نیم کے کافی ہیں ادھر بند ہے اچھا اچھا چلیں جی ابھی آ چکا ہوں واپس اور ادھر جانا رسپی وغیرہ کا کام جا وہ سٹارڈ ہے رسپی بنانے کا کام جا وہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد چاہتے ہیں گھی وغیرہ بھی لگتا ہے ایڈ کار دیا ہے گھی وغیرہ ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے آج بنانا ہے گھو بیا اور رشتے دار رشتے دار صرف ایک تھا ایک رشتے دار تھا وہ کام پڑ رہی تھی نا گھو بی تو ایک رشتے دار انہوں نے ڈال دیا تو برابر کر دیا اچھا ایک کلہ رشتے دار دار تھا باقی سارے ختم باقی رشتے دار دیا اچھا یہ وزن برابر کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈال دیا تھا صحیح چلے جی ابھی واپس آیا ہوں جیسے آپ نے دیکھا سب سے چکر لگا لیا ہے مہیو دین بھائی در بیٹھا تھا احمد بھائی والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں کہیں تو ان کے گیٹ کو تو تل کرنے لگا ہوگا ہے کیسے ہاں آٹا بھی میں نے چکے پہ ڈال کے آیا تھا ابھی جاتا ہوں ادھر آٹے لینے کے لیے یہ کیا ہے تھنڈا کیوں ہے چار پائے کے اوپر بیٹھا اور مجھے تھنڈا تھنڈا لگا میں چلنج یہ بھی میں چلتا ہوں آٹے کا پتہ کرتا ہوں آٹا گھرہ لے کے آتا ہوں کیوں کہ در جیسے رسپی بن جائے گی تو اتنی دیر میں میں آٹا لے کے آ جاتا ہوں آٹا لے کے پھر اس کے بعد میرا کام تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پھر آپ کراہ جائے گا سوڑیوں کے حال ہے طبیعہ سیاہ فیٹے یہ یہ روئی بنائی ہے کیا پورے سار کے اوپر روئی ہے ہو گیا یہ نیچے باندھنا تھا یار یہ کہیں آٹا کرنا جائے کیونکہ یہ بورا نا مجھے یہ فٹا ہوا لگ رہا تھا اس کو سلائی کرنی ہے بھی چلا سلائی کر دیں کہ آٹا گرنا جائے سلائی کرنا بورے کو یہ ہوتا ہے موکل فٹیا موکل جیتھے باندھیا ہے نا اسے فٹیا یہ نہ ہو کہ آٹا جو نا راستے میں گرتا جائے پھر وہ کہتے ہیں نا ریزک جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے ابھی پردے وغیرہ لے کے آ چکے ہیں اور اسلام بھائی جو ہے نا وہ نیلے پیلے لال ٹیلے ہو گئے ہیں آج کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے میں تو آپ کو پتہ علی پور گیا ہوا تھا تو جیسے ادھر آیا ہوں تو ان کے پردے وغیرہ پر نہیں کہو اسے کٹنگ کرتے رہے کیسے بناتے رہے کیا کرتے رہے ابھی جو انہیں لگاتی ہے ایک پردہ چل بھی اٹھاو یہ تک یہ وغیرہ سارے اٹھاو ایسے لگے گا ڈبل اچھا ایسے کر کے پہنپ میں سے پہنپ کا ڈیزن بنا رہے ہیں صحیح صحیح اور ابھی جی لگاتے ہیں پرمیش اگر ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کیسی پرمیش ہے کیا ہے کیا نہیں ہے پتہ چل جاوے گا ہے اچھا ایک سیٹ سے ایسے اوپر رکھا ہوتا ہے پہنپ ایک سیٹ پہ بند ہوتا ہے نہیں یہ ہم نے اپارے ہیں دونوں طرح سے بند ہوتا ہے اچھا 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 ڈبل آتا ہے یہاں آہاں ایسے تو ٹھیک ہے نا کہ نیچے ہے نہیں پرمیش تو ٹھیک ہے پرمیش اب ٹھیک ہے پرمیش ابھی ٹھیک ہے اور یہ جوڑ لگا ہوا ہے نا سنٹر میں یہ دیکھیں تو اس کا مسئلہ ہے تو ہم نے کہا اس کے اوپر نا وہ لیس لے لیتے ہیں اس طرح کی یہ دیکھیں میں آپ کو اس پردے پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے اس پردے کے اوپر لگی ہوئی ہے نا میں نے کہا اس طرح کی نا لیس لے لیتے ہیں لیس لے کے نا اس کے اوپر وہ لیس لگا دیں گے جب لیس لگائیں گے تو خوبصورتی بن جائے گی اس کے علاوہ جا رہا یہ پردے بھی ہو جائیں گے ہو جائیں گے نا باقی اس کو اس کو چھوڑو یہ میرا کام ہے اس کو چھوڑ دیو آپ یہ ہے دھوڑ کے نا میں اس کو دھوڑ کے سلائی کو وہ جتنا کٹنا ہوگا کٹ کے باقی جو ہے نا ادھر ہے اس کے برابر ایسا لگ جائے گی بے لکل آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ابھی میں کروں گا نا میں کروں گا میرا بلک ہے یہ جو ہے نا پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے غلطی کیا ہے یا میں نے کوئی غلطی نہیں کی پتہ کیا ہوا ہے میں نے جیسے کہا تھا ویسے اگر بناتے بلکل اوکے ہو جانے کیونکہ ہاں ایشو ہی نہیں تھا ادھر دے تھوڑے دے کار لینے تھے یعنی کہ ایسے پردے ایسے پردے لگے ہوئے تھے آپ کے ایسے آپ نے جتنا پمیش ہوگی آپ نے ادھر نہ نشان لگا دیا ہوگا بھی ادھر کٹ کے بریک سی جیسے یہ لگی ہوئی ہے نا ادھر لوڑ ہی لگا دیں باس یعنی کہ وہ کام بھی آسان تھا اور سارا فسٹم ہوگا تھا ابھی ایسے یہ ہوتا ہے جیسے ہم اس کو فولڈ کر دینا یہ ہمیں فولڈ کیا نا تو یہ فولڈ ہو گیا نا اوپر سے تو نیچے سے دیکھیں پھیلی پھیلا ہوا ہے جیسے ایسی اسی وجہ سے کہ یہ ادھر نہ یہ موٹا ہو گیا تو ایسے ایسے رہے نا تو جب وہ بیگام ایسے فولڈ کرا کے آئی تھی نا چپال اور اگزین پالر ایسے فولڈ کرا لیاتا نا ایسے تو ایسے ایسے رہتا تھا نیچے ایسے پھولا ہوا اوپر سے بیرکول کلوڈ ہوتا تھا کیونکہ یہ موٹا کپڑا ہو جاتا ہے وہ فولڈ اچھی طرح نہیں ہوتا تھا اس لئے میں نے کہا تھا شروع میں کٹنے کا پروگرام بھی میرا یہ ہی تھا کہ نا یہ کچھ اوپر تھوڑے جے ہو جائیں گے تھوڑے سے تو پھر خوبصورہ نظر آئیں گے ساپا ویڈیو دیکھنے والے بھی بہتے ہیں تھوڑے 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 کٹوا میں نے تو وہی پروگرام بنایا لیکن ویگام میں سارا کام خراب کر دیا آپ اسی دوڑ کی وجہ سے بھی دیکھیں آپ کہ کتنا فارق آ رہا ہے اب یہ در سے اوپا سے بہن کلوز کر دیا ہے لیکن نیچے سے دیکھیں کہ بھی خیلہ ہوا ہے صرف یہ شرائی ہونے کے لئے نہیں ویسے بھی تھوڑے ابھی بھی نیچے ہیں تھوڑے اوپر ہوتا تو سکتا ہو جاتا لیکن وہ نیچے سے ویسے بھی پرد اس طرح جب آپ کہتے ہیں جیسے اوپر پہیں پہنا اس کے اندر وہ اس میں اور نیچے میں فرق ضرور آتا ہے ابھی اس کو وہ بھی فولڈ ہے نیچے سے وہ بھی فولڈ ہے اسی لئے وہ ایسا نظر آ رہا ہے اسی لئے یہ صحیح ہے جتنا تو ہوتا ہے اب دیکھیں اوپر اور نیچے میں کتنا فرق ہے کیونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ اوپر پہیں فسے ہوئے ہیں وہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں نیچے تھوڑا سا تو پھیلتا ہی ہے یعنی کہ وہ سیم اس طرح کا تو نیچے نہیں آئے گا لیکن تھوڑا سا پھر بھی فرق رکھتا ہے جیسے یہ اچھا جی یہ بھی آپ سوڑے بار کے لئے کھاتا ہوں چلنہ جی ابھی پمیچ میں پورے ہیں نیچے تھوڑے سے بڑے ہیں ایک ایک انچ بڑے ہیں ایک انچ ابھی میں آپ کو یہ برا لگا کے لئے کھاتا ہوں اس کی بھی کنیشن آپ دیکھنے چلنہ جی ابھی دوسرا پردے کی باری آ چکی ہے اس کو یعنی کہ اس کو پھر بعد میں آپ نے کٹوائے ہیں ہاں ان کو صرف میں نے کٹوائے آپ نے ہاتھوں کا دیکھو کہ یہ ہو گئے نا یہی بات ہے اس میں وہ درزی کا بھی قصور نہیں ہے اور دوستوں کا بھی قصور نہیں ہے یہ آپ نے کٹوائے ہیں یہ اوپر اوپر کھڑے ہیں ہاں صحیح ہے جی اور یہ والا جی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو پھول کرو آپ اس کی پھولیشن چیک کرو اب نیچے سے ہی اوپر سے ہی ان کو چیک کرو ہاں نہیں کہا نہیں یہ اس کے نا یہ بڑے ہیں یہ جو اس کے والدہ ہیں ہاں وہ بڑے ہیں کیونکہ یہ بڑے ہیں اس لیے جو ہے نا یہ نیچے سے بھی ایسی ہے اور یہ ہے کہ یہ ان سے ہلکا کپڑا ہے تھوڑا لگا ہے ہاں یہ تھوڑا وزن ہی ہے ہاں چلو ابھی جو بھی مشورہ ہو پھر پتا دے نا اگر لیس لے کے آنی ہے نا لیس تو پھر اس کو اوپر لیس لگا دیں گے یہ کیوں پھر بیٹی ہے یہ تو ساتھ ادھر رکھے تھے نا اچھا ادھر بھی ابھی آزانیں آ رہی ہیں جی مغرب کی شام کی آزانیں آ رہی ہیں اور ہم جو ہے نا پھر یہ چیک ہو گئے ہیں اور باقی تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ والے جو پردیاں نا ان کا کچھ کرتی ہیں ان کے لیے نا لیس لے آتے ہیں اس طرح کی جیسے میں نے پہلے آپ کو دکھائی ہے جیسے یہ اوپر لگی ہوئی ہے نا اس طرح کی لیس لگ جائے گے تو وہ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کوئی سلائی لگی ہوئی ہے کیا ہے وہ کہیں گے یہ ڈیزائن ہے تو اس طرح کا اس کا بھی ڈیزائن بن جائے گا وہ بھی پردے ہوکے ہو جائیں گے ان کا بھی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بار نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں جی یہ لگ گیا ہے پردے ابھی دیکھیں جو آپ نے بتایا اس کی پمیش دیکھیں پوری ہوگی یہ چیز ہے نا کیونکہ جیسے وہ پھر ہاں پہلے بھی میں نے ایسے ہی بتایا ہے ہاں وہ ایسے بن جاتے تو اس کی بھی ٹینشن نہ ہوتی لیکن یہ ہے کہ سمپل سمپل سے چلو ابھی ڈیزائن بن جائے گا وہ پھر لوگ ایسے بھی بنواتے ہیں یہ کبھی آپ نے سوچا ہے ہاں ہم میں جب درزی کا کام کرتا تھا نا اس طرح سے ایک سوٹ خراب ہو گیا بعدوں چھوٹے ہو گئے انہوں نے پھر اس کے اندر نے ڈیزائن لگا دیا ڈیزائن لگا کے وہ دے دیا اس بندے کو ان کو کہا ہے یار ہم نے نا اپنی طرف سے آپ کو ڈیزائن بنا کے دیا ہے اس کی حمل دور ہی نہیں لیتے آپ سے آپ جو سلحی آپ سے مکی ہے وہ ہی دے نا یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو ڈیزائن بنا کے دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی وہ تو خوش ہو گیا لے گیا ادھر جب اپنی قوم میں گیا ادھر انہوں نے کپڑے پہنے نا ٹوٹل ان کی قوم والے جو بھی لڑکے تھے نا کپڑے لے کر آگئے جیسے ان کو ڈیزائن بنا کے دیا ہے تو ہم پھر وہ ہی بناتے رہے ڈیزائن بازو چھوٹے کٹ لیے سنٹر میں ڈیزائن بنا کے دے دیئے وہ اس طرح کا پھر ابھی بھی ہم آپ کو اس کا ڈیزائن بنا کے دیں گے نا وہ لگا کے تو کافی لوگ جب دیکھیں گے وہ کہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کا ڈیزائن بنوا کے دیں چلیں پانے جائیں باقی پرمیٹس کا آپ نے دیکھ لیا یہ بھی لے جائیں بس ابھی دیکھ لیا ہے چلیں جی ابھی آنے آ رہی ہیں پھر ان شاء اللہ بعد میں ملتے ہیں الحمدللہ جی فینلی فینلی جو آپ کو ہم خوش خبری سنانے والے ہیں وہ خوش خبری کیسی ہے ایک سیٹ پہ خوش خبری ہے ایک سیٹ پہ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو بات اصل میں یہ ہے جیسے آپ تمام بہن بھائی جانتی ہیں کہ ہمارا نیو بی بی جو ہے وہ آنے والا ہے اور نیو بی بی جو آنے والا ہے الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ خیر و خریہ سے جو ہے وہ ہمارا نیو بی بی آ جائے اس کے بعد جیسے آپ سن رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ لمبھر دار کی شادی بھی وہ بھی آ رہی ہے تو ہم نے ایک بات بتانی تھی تمام بہن بھائیوں کو بھی اور ہو سکتا ہے مخرض بھائی والے بھی ویڈیو دیکھیں یا جو بھی دیکھیں گے ان کے لیے میں ایک بات کرنا ہم چاہتے تھے کیونکہ میں نے ناجہ کو کہا ہے کہ یہ بات بہن بھائیوں کو بھی بتا دیتے ہیں اور بلکہ یہ بات ہم نے مخرض بھائی اور بھاوی کو بھی یہ بات بتائی تھی جب وہ آئے تھے ہم سے مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم نہ اس طرح جو ہے نہ ڈیٹ فیکس کر رہے ہیں اس منٹ کے انڈ میں جو کہ وہ تو سات آٹھ پہ چلی گئی ہے یعنی کہ چھ سات دن پیچھے ہو گئی ہے لیکن انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہ اس منٹ کی انتیس کو یا اٹھائیس کو ہم رکھیں گے شادی تو آپ کی کیا وہ مشورہ ہے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو ایک بات کہی تھی میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے ہم گیاروے مہینے جا کے جو ہے نا وہ شادی رکھیں گے تو ہم نے اتنی دیر تک تو ہمارا بیبی بھی ہو جاتا اور نادیا کی طبیل بھی زبردست ٹھیک ہو جاتی تو شادی بھی انجوئی ہو سکتی تھی تو ابھی انہوں نے پھر ہم سے مشورہ لیا تھا صلاح مشورہ کیا تھا انہوں نے کہا ہم نے اس منٹ کی انڈ میں رکھتے ہیں تو ہم نے کہا تھا یار اس منٹ کے انڈ میں ہمارے ابھی بیبی آنے کو بھی اتنے ان کی شادی کو بھی دس پندر دن ہے تو ابھی حساب لگا لیں کہ اگر ہمارا بیبی شادی سے ایک دو دن پہلے ہو جاتا ہے یا پانچ دن پہلے ہو جاتا ہے یا دس دن بھی پہلے ہو جاتا ہے تاب تو ہم نہیں جا سکتے شادی پر پھر وہ پھر وہ نراض ہوں کہ ہماری شادی پر یہ نہیں آئے تو اس کے لئے ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شادی پر نہ آئے تو اس کے لئے ہم پہلے بتا رہے ہیں اپنے نراض نہیں ہونا اس کے علاوہ اگر یہ بیبی نہیں ہوتا پہلے ان کی شادی آ جاتی ہے اور بیبی کے آمد میں بھی دو چار دن آگے پیچھے ہوتی ہیں تو پھر بھی ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اتنا سفر کے اوپر نادیا تو نہیں جا سکتی پھر نادیا کو اکیلا گھر میں بٹھا کے میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ کوئی مسئلہ مسئلہ پھر میں گھر میں ہوں گا تو کوئی ہوگا نا کیونکہ سب تو شادی پر چلے جائیں گے سب بھائی بھی جائیں گے سارے شادی پر چلے جائیں گے تو اکیلا پھر نادیا کو گھر بٹھا کے میں بھی نہیں جا سکتا تو اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر بیبی پہلے ہو جاتا ہے وہ تو شادی سے پہلے اگر بیبی پہلے ہو جاتا ہے پھر تو ہو سکتا ہے بچے وغیرہ اور میں چلے جائیں تو اس میں پھر بھی ایشو آ جائے گا کہ چار پانچ دن ہوئے ہیں پھر بھی اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے یعنی کہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس کا حل اگر کوئی مجھے نکال کے دے گا تو بہرحال کیا نکالیں گے حل اس کا کہ اس کا حل کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں شاید بیٹھیں گے اور ادھر والے جو مہمان وغیرہ آئیں گے شادی کے ان کو ہینڈل کر لیں گے یہی ہو سکتا ہے ہم برات پر نہیں جائیں گے کیونکہ جا نہیں سکتے ہماری مجبوری ہے اور بھائیوں سے یہی کہا تھا کہ تھوڑی ایک منت لیٹ کر لو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یار وہ نا الطاب بھائی والے عباس بھائی والے وہ جو ہے نا اسلام آباد کے تیاری کر کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس منت سے شادی کرو اور ہم پھر چلے جائیں گے پھر ہم شادی پہ نہیں آئیں گے تو سب چیز کا انہوں نے حساب لگایا سب کی مجبوریاں دیکھی پھر انہوں نے فینسلہ کیا چلو جو اللہ کو منظور ہوگا ویسے ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی نراض نہیں ہو رہے کہ ہم ان سے نراض ہیں کہ ہم آن کی شادی پر ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے صرف یہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بیبی ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم نہیں جا سکتے اگر بیبی نہیں ہوتا تو اتنے دس پندہ دن کے بعد بیبی بالکل آنے کے قریب ہو جائے گا تو ساتھ دہرے پھر بیبی آنے کے قریب ہم نہیں جا سکتے سفر نہیں کر سکتے تین دھائی تین گھنٹے کا سفر ہے پھر بھی جانے کا تین گھنٹے کا آنے کا چھے گھنٹے کا سفر جو ہے اس کنڈیچن میں پھر نادیا کیسے کرے گی ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں جاؤ پھر ادھر بھی پھر اس وجہ سے فینسلہ یہی ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ہم شادی پر جائیں لیکن ادھر جو ہے ان کی شادی وغیرہ اگر کھائیں بھی گے سارا کچھ کریں گے مہمان بھی ادھر ان کے ہوں گے ادھر کیونکہ جو شادی پر آئیں گے وہ میں نے پھر سنائے کہ وہ کوئی بڑے والی برات لے کے نہیں جا رہا ہے بس اپنی جو فیملیاں ہوں گے وہ جائیں گی تو اگر ایسے ہوگا تو پھر سارا مہمان ادھر تو ہوں گے مہمان تو آئیں گے نا پھر ایک ایک دو بندے تو گھار رہنا ضروری بن جائے گا تو اس وجہ سے کوش کریں گے پہلے جاگے والی رات کوئی مہمان آنا شروع ہو جائیں گے پھر اس کے اگلے دن وہ برات لے کر جائیں تو مہمان تو بیٹھے ہوں گے نا ہاں کوئی جائیں گا جائے گا کوئی بیٹھا رہے گا یہاں پر پھر شام کو کھانا ہو تو پہ پتہ نہیں کیسے پر آئیں گے ہاں پھر ادھر سے شام کا کھانا پھر صبح کا ولیمہ کا پروگرام یہ سارا کچھ جو نا ہے وہ دیکھنا پڑے گا لیکن ابھی جو ایسے ویڈیو کے یہی پر انڈ کرتے ہیں ہم نے یہی بتانا تھا کہ ہم جو ہے شادی پر نہیں جا رہا ہے چاہے کوئی نراز ہو کوئی راضی ہو جو کہ ہم جا بھی نہیں سکتے ہے صحیح بات کی مجبوری ہے نا مجبوری ہے نا مجبوری ہے ہم نہیں جا سکتے اور ہم شادی پر نمبردار کی شادی پر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے تلاب ملتے ہیں نیکس طب تک اللہ اللہ حافظ